اگر ابلیس کو نیکی کی جانب ترغیب دینے کی صلاحیت ہی نہیں کیا میں ٹھیک ہوں اس میں کیا کیا ابلیس کو نیکی کی جانب ترغیب دینے کی صلاحیت ہی نہیں آپ کسے پتہ جلا حضور یہ اسے اختیار نہیں ہے کہ کہاں نے کبھی وہ کہتے تھے اختیار نیکی ابلیس کو اللہ تعالی نے مولد دی مولد دی اس کے کہنے پر دی گئے اور مولد کے ساتھ پر بم تو نہیں کیا کہ تمہیں کبھی بھی نیکی نہیں کرنی قرآن کریم میں شیطان کے حوالے سے آتا ہے کہ اس موقع پر ایک جنگ کے موقع پر اس کی جو بھی تعبیر ہو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں تو اللہ سے جاتا ہوں میں تو جا رہا ہوں اور ابلیس کے متعلق ایک واقعہ کشف کا ہمارے وزرگوں نے ابو اجداد نے ہمیں سنایا اور اس کے خلاف اصولی اعتراض نہیں کیا واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو نماز کا بہت پر بند تھا ایک دفعہ اس کی ایک نماز ظاہر ہو گئی صبح کی نماز اب یہاں لوگ جو اتنی نماز آیا کرتے ہیں وہ سن لیتی بھی بات اس پر اتنا رہا کہ سارا دن اس کی ہچکیاں مدی لیں دوسرے دن مواز کے بعد اس کا آواز آئی کہ اٹھا ہے مواز پڑ ایک نماز سے روکنے کی لئے آیا ہے تجھے کیا سو جی آج اس نے کہا جو نماز ڈتی کی تھی میں تک پشتان رہا تیرا پشتانہ اتنا پسندہ اللہ کو ایک کی بجان تجھے کتنے نمازوں کا سواب مل گئے تو میں نہیں چاہتا کہ تجھے پھر دوبارہ میں موقع دے تو ایک نیکی سے روکنے کے لئے بھی تو ایک نیکی کر جاتا ہے سطان اس کی نیت ہے جو بھی مرضی ہو مجھے ایک چھوٹی سی نیکی کی تو اس کو تعفیق ملی دوسری نیکیوں سے روکنے کے لئے کیونکہ نیت خراب تھی وہ نیکی نیکی نہ رہی مجھے مجھے امال آنگر دیکھیں تو کسی کو نماز کیلئے جگانا نیکی ہے اتنے باریکیوں میں آپ جاتے کہ آپ کو کیا پڑھی ہے ابلیس کی نیکیوں سے ہاں ساید کہیں کبھی نیکی نہ کر جائے یہ وہ کھا گئے آپ کو اگر کر جائے تو ٹھیک ہی کرنا دیں اس کو ہمیں کیسے اللہ تعالی کی مرضی ہے جس کو تعفیق دے جو آگے بتائیں گے